بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو قیسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پیٹ صاحب سے دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے سیور لائن کی لیور شیٹ کے متعلق اور اس کے اوپر یہ سارے لیورز وغیرہ لگانے ہیں ایف آر ایل ورڈ لیور اور یہ کوارڈنیٹس میں اور یہ پوری اس کے سروپس کی متعلق بات کریں گے کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ایک کی شیٹ کے اوپر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ میں نے پوری ہاؤ ٹو میک سیور لائن مین ہول کمپلیٹ ڈیور شیٹ بنائی ہے اس کے اندر یہ پوری جتنا ڈیٹا سارا اس کو ڈرائنس کے مطالق دیکھ کے اور آپ کو ایک ایک شیٹ کے مطالق بتا ہے اس کے اندر آر ڈیز آپ کیسے لگا سکتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول کو نمبر میں نے لکھے ہوئے ادھر آپ ون ٹو ٹری فور کریں گے تو یہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی ادھر مین ہول ایم ایچ لکھا جائے گا اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں فٹ والا سائن ہے ڈسٹس آپ نے کیسے لکھنے ہے فٹ کیسے لگانے ہے اور یہ آپ یہ دیکھنے کے ادھر یہ ایلیون ایلیون فٹ کو پر ڈسٹس کو پر آ رہا ہے تو یہ منس کے اندر لیف سائیڈ کو پر ہے تو منس کو پر ہے تو آپ نے ادھر سے جو فگر لکھنی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی منس کا سائن اور fit کا sign کیسے آئے گا اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ main hole to main hole کے جو coordinates ہیں اس جائنگ کی مدد سے وہ آپ کیسے ایک ہی دفعہ میں click کر کے اور پیسٹ کریں گے اس کی setting کیسے کر سکتے ہیں center line کی top levels کو کیسے calculate کریں گے پیپ ڈائیا اور اس کے بعد یہ inverse level کی calculation ہے اسکندری فارمولاز وغیرہ سارے لگے میں اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ exhibition کے top level ہے main hole کے bads level کے متعلق اس کی جدنی calculations وغیرہ trying کے ساب سے ہوئے گی سب کے متعلق یہ میں آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا اگر میں بھی آپ نے ویڈیو کا اس کو complete دیکھا ہے اور ٹلیا تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہی ہوئے گی کہ آپ اس کی مدد سے اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کا لنک میں description کا اندر رہا دوں گا جد سے دیکھ کے آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کام بھی کر سکتے ہیں تو دوسری نمبر پر میں نے آپ کو یہ lines اس کے distance اور اس کے یہ جتنی سیمبلز وغیرہ تھے FRL اور اس کے سلوٹس وغیرہ اس کے مطالق میں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ بڑھا ہے اس سے پہلے والے ویڈیو ہے اسے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ ان دونوں ویڈیوز کو جائن کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو complete اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو یہ اگر میری ویڈیو کو اندر آپ نے کوئی بھی steps کا miss کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پھر تھوڑی سی problem آئے گی لہٰذا ویڈیو کو آپ سکون کے ساتھ اور سکون کے ساتھ دیکھیں تھا کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو ویڈیو کو start کرتے ہیں بلکل شروع سے کریں گے excel کے اوپر سے اور ڈرائنگ کی مدد کے اوپر سے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ آپ کو ساری settings کو متعلق بتایا تھا اس کے ساری complete settings بتائی تھی کہ یہ آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے لکھنی ہو کہ ادھر تک یہ آپ کی shop ڈرائنگ shop ڈرائنگ ہماری complete تھی اس سے آگے ہم نے اس کے اوپر ابھی f rl اور invert levels کو لکھنا ہے main hole کے ساتھ ساتھ لیکن اس data کے ساتھ ابھی ہمیں excel کی ایک sheet بنانی ہوتی ہے اس chap کی میں آپ کو type دکھاتا ہوں اس کو آپ بناہ کے بھی دکھاؤں گا اس chap کی sheet ہوتی ہے ساری جس کے اندر یہ inverse level بھی ہوتے ہیں top level ہے string nothing کے quidners وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ نے sheet بنانی ہوتی ہے sheet بنانے کے بعد جو level ادھر invert level اور road کے جو top level آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کی مدد سے ادھر لکھنے ہیں آپ manual بھی calculation کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بزانا چاہتا ہوں کہ آپ complete جو اس کی working ہوئے گی اس کے ساتھ جو shop ڈرائنگ ہوئے گی اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ابھی ہم نے یہ working میں اگر آپ نے ویڈیو میری پچھلی نہیں دیکھی اس ویڈیو کا آپ complete دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھا سکے گئے جو سیوریس کی shop ڈرائنگز ہو در ہوتی ہیں اس کو ہم نے کیسے بنانا اور اس کے ساتھ جو data ہوئے گا وہ data level sheet کو ہم نے کیسے create کرنا ہے تو اس کے لیے اب بھی ہم excel پر آ جاتے ہیں دس سے excel کو پر آپ آ جائے اور دس سے آپ نے اس طرح کی ایک sheet create کر دینا ہے جس طرح street one ہے ہمارا road کا نام یہ پہلے street one ہے یہ line one آ جائے گی ہماری اسی طرح یہ line two آ جائے گی آگے line three line four line five six آپ کوئی بھی نام ان کا دے سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے گی جیسے میں نے ادھر یہ دے دی street one ہے تو اس کے ساتھ میں ادھر دے دوں گا line one کا server line one کا نام آ جائے گا اس میں سب سے پہلا آپ کے پاس station آئے گا main hole آئے گا main hole to main hole distance آئے گا quardinates کے ساتھ جو ہم quardinates سے لگائیں گے اس کے اوپر اس کے پر distance from center line ہوئے گا center line سے جو main hole کا distance ہوئے گا وہ کتنے ہوئے گا ان کی nothing ہوئے گی center line کا top level جو ہوئے گا f rl جو ہوئے گا مارا وہ level آپ ادھر لکھیں گے اس کے بعد pipe کا ڈایا اور اس کے بعد main hole کا ڈایا آپ یہ drawings کے اوپر سے دیکھ کے لکھیں گے اس کے بعد main hole کے top levels ہم calculate کریں گے اس کا inverse level calculate کریں گے drawing اوپر سے پہلا دیکھ کے اور اس کے بعد اس کی slope کو main hole کی slope کو اس کی طرح جو آپ کے پاس exhibition level آئے گا جو as per site level ہوئے گا بعض جگہوں کے اوپر سب grade یا beat up تک filling کر کے اور exhibition کی جاتی ہے بعض جگہوں کے اوپر analysis ہنی کے چلا جاتا ہے تو جو بھی آپ کے پاس top level ہوئے گا وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے باقی یہ سارے فارمولات وغیرہ لگیں گے اور یہ ساری sheet کو میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں تو یہ آپ سب سے پہلے آپ اس کا علام کا نام دے دیں یہ a آ جائے گا یہ ہمارا b آ جائے گا یہ c a d اسی طرح آپ کو بھی اس کا نام دے سکتے ہیں بھی f اسی طرح g آپ one two بھی لکھ سکتے ہیں ایچ آئی جے کے ایل ایم این او بی کیو آر ایس ڈی تو ابھی دیکھیں کہ اب یہ ہمارا وی تک ہی ہم نے اس کے نام دے دی ہیں یہ نام دینا کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کو جب ہم آگے ہے فاربللہ لگانا ہے تو ہم نے اس میں سے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا ای مائنس ایف یہ چیز ہوئی ہے ہماری آئی مائنس جی یہ والی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ اس اکر لگا کے جیتر جیتر آپ نے فاربللہ لگائیں گے وہ سارے لگا لیں گا تو یہ جو ڈیٹا ہوئے گا یہ آپ نے ڈیٹا اپنی اسی طرح ڈرائنگز کے اوپر سے دیکھنا ہے جو جو سے چیزیں آ رہی ہوگی برپاس ابھی آپ سپورٹ ہم نے بنانی ہے مین ہول کی لیول شیٹ تو مین ہول کی لیول شیٹ کے مطالق جو جو اس کے اندر چیزیں آ رہی ہوں گی یعنی کہ اس کی ہائٹ ٹاپ ہائٹ آئی گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نیچے اس کی بیڈنگ کو گھرہ دی گی یہ سیکس بیڈنگ میٹریل ہے شوڑ بی ڈرینیج میٹریل لیپ سائٹ فرام فلانا 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 تو یہ آپ کو ریمارکس لکھا گیا ہوگا سب سپہلے آپ نے یہ نیچے والا شیٹ بنانی ہے اس کے بعد ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تھکنس آ رہی ہے پی سی سی کی سکس انچ کی اس کے بعد تھری انچ کی ایلیتر تھکنس ہے اس کے بعد مین ہول کا ہمارے پاس بیڈ ہے اور بیڈ کے بعد انویل لیول آ رہا ہے اوپر ہمارے پاس چھے انچ تقلیبن پانچ اچھ اوپر کر کے اس کا بیڈ لیول آ رہا ہے یہ پیپ جا رہا ہے یہ جو جگہ ہے کہ یہ ہمارا انویل لیول ادھر سیکل آئے گا ادھر میں آپ کو ادھر بتات کہ ہوں گا یہ جو انویل لیول ہوئے گا آئی ایل وہ یہ والا ہوئے گا تو آپ اس کو اسی طریقے سے جو انویل لیول ہوئے گا آئی ایل یہ آپ کا جو آئیれる ہوئے گا وہ آپ کا اس جگہ کے اوپر ہوئے گا یہ والا انویل لیول کا جو آئے ہوئے گا یہ آپ کا انویل لیول ہوا ہے پہل والتکنس ہے مین ہول کا پیڑ لیول ہے بلائننگ کنکریٹ ہے پی سی سی کنکریٹ ہے اور گرنگولر میٹریل جو نیچے آپ نے دیکھا کہ وہ آ رہی تھی وہ وہ یہ ساری کی دیں آئیں گی اس کے بعد ایکسیویشن لیول آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی ایکسیویشن ہائٹ مین ہول ہائٹ اور ٹوٹل ہائٹ یہ سارے کالمز آپ کو پاس آٹومیٹکلی وہ فرمولے کے ساتھ سے کلکلیشن آئے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اسٹیشن کو پر آ جاتے ہیں آپ کی آر ڈی کے دیسے سٹارٹ ہوگی آپ نے پلانک کو پر آ جانا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لینڈ سٹارٹ ہوئی تھی وہ زیرو پلس زیرو زیرو سو اسی بگننگ آپ کو پر سے تھی مین ہول نمبر ون آ رہا تھا اس کے بعد فیفٹی فیٹ کا ہمارے پاس مین ہول ٹو مین ہول سارا ڈسٹنس ہے اے ٹو لے کے زیر تک تو بیچ میں چینڈ ہو رہے ہیں آپ کا پاس تو آپ نے اس کو چینڈ کے حساب سے لکھ دینا ہے تو ابھی اپنے ادھر آ جانا ہے پہلی آر ڈی ہماری زیرو آ جائے گی اس کے بعد ہماری فیفٹی اس کے بعد ہماری ہنٹر تو فیفٹی فیفٹی کی ہے تو آپ نے اسی طرح فیفٹی فیفٹی کرپلشن کر کے اور ہینڈ تک جہ در تک آپ کا پاس اینڈ آر ڈی جا رہی ہے یہ آر ڈی آپ نے کدھ سے دیکھنی ہے ادھر سے دیکھنی ہے اپنی مین اول کے اوپر تو یہ آل موسٹ ہماری ایلیون پلس زیرو زیرو والی آر ڈی آر یہ آگئے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں مین اول کا نمبر لگانے کے بعد اس کو ہم چیک کر لیں گے تو یہ طرح نمبر ون آ رہا ہے اسی طرح نمبر ٹو نمبر تھری یہ آ رہے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو سلیک کرنا ہے ہوتی بر کلک کرنا ہے تو یہ اینڈ تک چلے جائیں گے بھی آپ دیکھ رہے گا تھاٹی ٹو مین اول آ گئے ہیں تو ادھر آپ مین اول دیکھیں گے ہم آپ پاس مین اول کتنے آ رہے ہیں ٹوٹل جتنے مین اول آ رہا ہے آپ نے سارے درا سے کاؤنٹ کر لینے وان ٹو تھری فور فائی سکس سے لے کے جدر تک جتنے بھی مین اول آ رہے ہیں آپ نے ادھر تک یہ مین اول کا ڈیٹا ادھر تک آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ادھر اوڈیز جا رہی ہے اسٹیشن ہے تو اسٹیشن آڈیز والے فارمیٹ کو بڑا آتا ہے آپ نے ادھر کالم کو سلاک کر لینا ہے 안� تک جدہ تک آپ کے پاس ایچنا لگی ہوئی ہے ạ か للک کرنا اور فارمنٹس ایل کے اوپر آ جانا ہے فارمنٹس السل کے اوپر آنا ہے ادھر سے آپ tem custom اوپر آ جانا ہے healthcare last آپ دیکھ رہے ہیں یہ custom ہے آپ نے custom اوپر آ جانا ہے اور ادھر journal جنگل لوگات ہوا ہے ادھر این آپ نے زیلو پلس ھیلو ھیلو پائنٹ ھیلوز استر а ٹھر جون آپ نے ارڈیز کے فارمنٹ کے اوپر اس کو لیانا ہے کے لیے کہانے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دینا تو آپ دیکھیں گے یہ سارا آپ کا آر ڈیز کے فارمیٹ پہ آ جائے گا آپ نے ادھر اس کو نہیں لکھنا کہ زیرو پلس زیرو زیرو آپ نے کی بورڈ کی مدد سے نہیں لکھ رہا ہے جب آپ کی بورڈ کی مدد سے لکھیں گے تو آگے جب ہم اس کے ڈسنس کو کلکلیٹ کرتے ہیں تو یہ وہ پلس کا نشان جب لگا وہ ہوتا ہے تو وہ ادھر سے اس کی کلکلیشن نہیں ہوتی تو آپ نے یہ جو آر ڈیز ہیں یہ آپ نے اپنے فارمولے کا اوپر بنانی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ہول نمبر وان ٹو تری جا رہے ہیں تو مین ہول کو بھی آپ اسی طرح اس کے جو ڈسکرپشن اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے سارے کو آپ نے سیلیکٹ کر لیں جسا آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور دوبارہ فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانے فارمیٹ سیل کے اوپر آنے کے بعد ادھر سے آپ نے کسٹم کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے اور ادھر آپ نے لگانا ہے ڈبل بریکٹ ایم ایچ ایم ایچ یا جو بھی آپ کو پاس ڈسنس جا رہا ہے ایم ایچ لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس کے ساتھ ایک ڈیش لگا دے اور ادھر سے آپ نے اس کی بریکٹ کو کلوز کر گئے تو ابھی آپ نے نمبرنگ لگانی ہے ساتھ تو آپ نے ادھر اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ زیرو لگا دینا ہے آپ زیرو لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیمپل کا طور پر ایم ای ڈیش ون آگیا ہے پہلے ہم نے صرف ایم ایج لگایا تھا آپ کو بتانے کے لیے اس کے بعد آپ نے نمبرنگ کرنی ون ٹو تھری فور تو آپ نے سزا زیرو لگا دینا آگئے لگانے کے بعد آپ پہنکے کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ طرف ون ٹو تھری فور فائف سے لے کے یہ مین اول نمبر جتنے بھی آگئے ہیں وہ سارے آگئے تصور میں اب اس کو ختم کر دے تو سارے کالنس کو فرمولا مارا لگا ہے جس آپ نے دیسے بان لکھنا ہے ون ٹو تھری فور فائف آپ لکھتے جائیں گے تو یہ آپ کا فرمولا آٹومیٹکلی جو ان سے مین اول آ رہے ہوں گے وہ سارا ادھر آتے جائے گا ڈبل کلک کر کے سلیک کر کے میچے تک لے جائیں تو جتنے مین اول ہوئیں گے اس کے ساتھ اس کی ساری آ جائے گی مین اول ون ٹو تھری فور آپ اس کو کٹرول شفٹ کر کے ڈاؤن ایرو سے پریس کریں گے تو یہ آپ کا اینڈ تک ہو جائے گا آپ اس کو دیسے سینٹر کر دیں وہ تاکہ اور اس کو گولڈ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کہ گولڈ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فارمیٹ آپ نے اسی طرح میں بنا لینا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مین اول ٹو مین اول ڈسٹنس آپ کا کتنا آ رہا ہے سینٹر لائن تا یہ کوائیڈنیٹس خلط لکھے ہیں میں ادھر یہ آپ نے جسٹ یہ دیسے مین اول ٹو مین اول ڈسٹنس آپ نے ادھر لکھنا ہے دنگ کو پر آ جانا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مین اول ٹو مین اول ڈسٹنس ففٹی ففٹی فیٹ ہے ہرموست سب کا سیم جا رہا ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے اور اس جگہ کے اوپر آپ نے ففٹی پہلے کے اوپر آپ نے زیرو لکھنا ہے سیکنڈ کے اوپر آپ نے ففٹی اور ففٹی یہ اسی طرح ففٹی ففٹی ڈسٹنس مرپس آ جائے گا آپ نے اسے ڈبل کلک کرنا ہے اور نیچے تک اینڈ تک اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کسی طرح ڈسٹنس آپ لگا سکتے ہیں اس کے ٹو یا تھری اتنے فکر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے پاس سیکنڈ تھرڈ نمبر کو پر آ جاتا ہے ڈی کالو میں ہمارا ڈی کالو میں ہمارا کتنا ہے اس کا ڈسٹنس فرام سیکٹر لائن اس کے لیے آپ اپنے ٹی پیکل سیکشن کی ڈرائنگوں پر آ جائے یہ والی ڈرائنگ ہوئی کی اس پہلے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے مطلق سمجھا سکتا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو یہ والی ڈائنگ بھی بنا ہم بتائی تھی اس ٹی پیکل کی مدد سے اور اس میں کف سری چیزیں انپورٹڈ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکلائن سے لے کے جو مین اور کا ڈسٹنس ہے وہ ہمارا الیون فیٹ ہے اور الیون فیٹ ہمارا پاس لیفٹ سائیڈ کو پر آ رہا ہے ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری لیفٹ سائیڈ ہے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ کی جو فگر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مینس کے اندر تو آپ نے ادھر آنا ہے ادھر آپ نے ایلیون لگا دینا ہے ایلیون آپ جب لگائیں گے اس کے ساتھ آپ مینس ایلیون لگا جائے گا لیکن آپ جب آگے اس کی کلپلیشنوں وغیرہ بعض وقت کرتے ہیں تو وہ مینس کا سائن آپ کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو آپ نے یہ مینس کا سائن آٹومیٹکلی لگانے گے اگر آپ کو پاس لگانا چاہتے ہیں اس کو تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو آپ ختم کر دیں ابھی ہم نے دیکھیں ایلیون لکھا ہے آپ نے ایزر سے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایزر سے اپنے فارمیٹ سیل کو پر آ جانا ہے کسٹم کو پر آ جانا ہے ایزر سے جنرل کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے ڈبل کمہ لگانا ہے اپنے اور منس کا سائن ایزر لگا دینا ہے اس کے پر ڈبل کمہ اس کا زیرو آپ نے لگا دینا جیسے آپ زیرو لگائیں گے اوپر سیمپل کو پر آپ کو ادھر لکھا آ جائے گا منس الیون لیتر لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو جیسے کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے منس الیون آ گا نیچے ہم لکھیں گے تو یہ صرف الیون آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو سیم ٹو سیم کاپی کر کے نیچے تک لے آئیں گا تو یہ سارا الیون ہمارے پاس آ جائے گا دیبل کلک کر کے آپ اینڈ تک لکھ سکتے ہیں تو یہ منس کا سائن ہے آپ کو پاپ فیفٹین فیٹ ہے تو فیفٹین آپ لگائیں گے تو یہ آپ سے دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے ادھر فیفٹین آ جائے گا ٹوئنٹی ہے تو ٹوئنٹی آ جائے گا ٹوئنٹی فور ہے تو ٹوئنٹی فور ہی آ جائے گا تو الیون فیٹ ڈسٹنس ہے تو آپ نے الیون فیٹ اس کے ساب سے ادھر لگا دینا اس کے بعد ان چیزوں کے ادھر تھوڑی سی میں اور ایک تھوڑی سی چینج کروں گا اگر آپ اس کے ساتھ فیٹ کا سینل لگا رہا چاہتے ہیں تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں آپ نے اس سارے کالومز کو دوبارہ سیلک کر لینا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی جا رہے ہیں آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کو پر آنا ہے دوبارہ کسٹم کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے جنرل کو پر زیرو پوائنٹ ٹیپل زیرو اور ادھر آپ نے سنگل فیٹ کا پہلے نشان لگانا ہے کیوورڈ کی مدد سے اور اس کے بعد ڈبل کاما دو دفعہ آپ نے لگا دینا ہے دو دفعہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو پاس فیٹ کا سینل ادھر سیمپل کو پر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو دیسے ہو کے کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا سارا فیٹ کا سینل آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو بھی آپ ادھر سے اس کو سلیک کر کے اور فارمیٹ پینٹر کی مدد سے آپ اس کو نیچے تک لے کے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کو پاس سامنے سارا کا سارا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیٹ کا نشان ادھر بھی آ جائے گا اور دوسری نمبر کے اوپر آپ ادھر سے اس کو ادھر میں فارمیٹ سیل کے اوپر آ جاتے ہیں اور دوسرے اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ جو پہلے فارمولا لگایا ہے اس کے ساتھ آپ ادھر سے سنگل کاما لگا دیں اور اس کے بعد ادھر سے ڈبل کاما ڈبل کاما لگا دیں تو یہ بھی آپ کا سارا فیٹس کے اوپر آ جائے گا ڈیسیمل پہلے سیز آپ ادھر سے اس کے بڑھا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے گی ہم اپس فیٹس میں ٹرائنگ میں کام کر رہا ہوں گا یہ فیٹ کا سین ادھر آ جائے گا اس کے بعد ہے اس چینگ اور نارتنگ اس چینگ اور نارتنگ آپ نے کیسے لینی ہے اس چینگ اور نارتنگ لینی ہے آپ نے ادھر ڈرائنگ کے اوپر سے اگر آپ کا پاس کوارڈنیٹ والی کلپیشن ہے سینٹر لین کا ڈیٹا دے کے تو آپ اس کو پر اس کی بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آج در میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں ادھر سے میں فیلال اس لین کو سیلیک کرتا ہوں اور آر سی سی پیپ کو اس کی لیور کو میں دیسے آف کر دیتا ہوں آف کرنے کے بعد یہ نیچے ہماری ایک لین لگی ہوئی تھی یولو لین اس کو بھی میں دیسے اس کو آف کر دیتا ہوں تو یہ لین امار پاس جا رہی ہے یہ پلاٹس کی لین امار پاس اور یہ امار پا مین اول ٹو مین اول ہے آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے لینی پی ایل کی اور اس سے پہلا میں اس کی ورز دیکھتا ہوں اور ڈبلیو کر کے اس کی ورز کو میں زیرو کروں گا یہ پچھلے ڈائنگ کے اندر میں اس کی ورز وغیرہ کے مطلق آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کی تو آپ نے دیسے پولی لین کی کمانڈ لینی یہ چیزیں ہم نے ساری ارے کی مدد سے لگا ہی انسی آٹومیٹکلی ڈرائر کی تھی ہیں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھ لیں وہ آپ کو بہت بہت آئے گی آپ کو بہت نالی جن اضافہ ہوئے گا تو آپ نے دیسے سینٹر کے اوپر آ جانا ہے اور دیسے آپ نے اس کے سینٹر پوائنٹ پک کرتے ہوئے دیسے اگر کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پاس اس کے کوارڈنیٹس کا ایکسل کا پروگرام نہیں ہے یا جو میں نے پروگرام بنائے ہوئے اگر آپ میری چینل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آف سیٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں ہوگا اس کو دیکھا ہوا اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیسے سب کے اوپر یہ جتنے بھی مینول آ رہے ہیں اس کا سینٹر آپ نے پک کر کے اور اسے آپ نے اس کی لین کو اگر لگاتے جانا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں یہ سارے پوائنٹ آپ نے اسی طریقے سے ہر مینل کو پر پولی لینڈ کے پوائنٹس کو آپ نے لگا دینا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے انڈ تک یہ لینڈ کو ادھر لگا دیا ہے آپ نے یہ لینڈ کو لگانے کے بعد ادھر سے اس کو انٹر کر کے اور ختم کر دینا ابھی آپ اس لینڈ کو سیلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے سارے پوائنٹس آپ کے پاس ادھر جتنے مینل ہیں آپ کے پاس سارے پوائنٹس سارے آپ کے لگ گئے ہیں آپ ان سارے پوائنٹس کو آپ سیلک کر لیں اس لک کرنے کے بعد لائی لسٹ کی کمانڈ لے لیں یہ آپ دیکھیں گے لائی کمانڈ بار کے اوپر آپ نظر آ رہے لسٹ سپیس پریس کر دیں گے تو یہ آپ کو سامنے در کوائن ایڈی دیئے فیل جو ہوئے گی یہ ساری اوپن ہو جائے گی اوپر سے لیک نیچے تک اس کے بعد فیل آپ نے اس لیٹھ کے اوپر سے GOPY کرنا ہے آپ اس کوabo پیسٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے کواینٹس آپ کے سابنے آجائے گیا جیسے اپنے لین nova بالے کارلم کو بھی ختم کر دینا اور پریس انٹر والے کنچنیو کو بھی ختم کر دینا یا آپ کے ایک لینز میں آ جائیں گے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگل کر رہے ہیں تو یہ سارے کالنز آپ کے پاس ایک ہی لینڈ کے اوپر ہیں تو آپ نے سارے کالنز کو انڈ تک سیلیکٹ کر لینا ہے اور دس سے آپ نے ڈیٹا کے اوپر آ جانا ہے ڈیٹا کو پر آنا ہے ٹیکسٹو کالن میں دس سے آ جانا ہے ٹیکسٹو کالن کے اوپر اس کے بعد آپ نے دس سے فکس ورط آپ کی سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہوگی آپ نے دس سے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے دس سے اس کے کالنم بنا دینا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے گا یہ کالنم کی لینڈ آپ کی آپ کا پاس سیکنڈ کالم آ جائے گا. اس کے پاس تھرڑ کالم زیڈ والا آپ نے. تو ہمیں دو کالم چاہیے در تو یہ بھی ہمارے سارے کالم شیب میں ادھر آ جائے گا آپ کے سامنے آپ نے جس سے نیکسٹ کر دیں اور فنش کر دیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ایلاگہ ایلاگہ ہو گئے. ابھی وائی کالم آ رہا ہے. یہ ڈی اس کو آپ نے جس سے ڈلیٹ کر دینا ہے اور یہ زیڈ والے کالم کو بھی آپ ڈلیٹ کر دیں. ڈلیٹ کریں گے اور یہ پہلے والے کالم کو بھی آپ ڈلیٹ کر دیں تو یہ ابھی آپ کے سامنے یہ سارے کوارڈنیٹس آپ کے مین ہولز کے سارے آگئے. آپ نے جس سے اس کو کاپی کر لیں نا ان سارے پوائنٹس کو اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے شیٹ کو پر آنا ہے اور اس در اس چنگ اور نارتنگ والے شیپ کے اندر آپ اس کو پیسٹ ایزے ویڈیو کر دینا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی تری مین اور ہم ارپا سی طرح ہے آپ نے باقی والے سو کو اس سے ڈلیٹ کر دینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے کہ ہم نے اس چنگ نارتنگ پہ ادھر لگا دیئے. اسی طریقے سے یہ زیادہ کام ہے آپ نے یہ ایک ڈین لگا دی ہے یہ والے. آپ کو یہ بار بار ڈین لگانے کے اس کو پر ضرورت نہیں ہے سارے پلانٹس کو پر. تو آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ نے اس کو کاپی کی کمانڈ لے لینے اور جس سے یہ جو ہم نے فرسٹ لین لگائی تھی یہ والے لین اس لین کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے کاپی کر کے دوسری طرف آپ نے لگا دینا ہے لگانا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو سیلیکٹ کر کے لیسٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور یہ ڈبل کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا آپ کے پاس ڈیٹا سارے ادھر سے آتا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے کاپی کی کمانڈ کر لے لینی ہے اس کو کیونکہ سیم تو سیم ہمارے ففٹی ففٹی میٹر کو پہ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر آگے بھی اس کی لین کو ادھر لگا دینا ہے اس کا ایگزیک سینٹر لے کے اور ادھر آپ لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے آتا جائے گا جنسی بھی لین کو آپ کو چاہیئے تو آپ کے پاس سیلیکٹ سیم وہی آتا جائے گا آپ کو لین بار بار دوبارہ لگانے کی پولی لین ضرور نہیں ہے ادھر سے بس آپ نے اس کو لسٹ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ اس کو جب ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے پورے پوئنٹس آ جائیں گے اور سارے پوئنٹس آپ اس کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہم آپ پاس سینٹر لائن کے ٹاپ ایلیویشن یہ اپنے کے طرح سے لینے تو یہ آپ نے اپنی اس ڈائنگ کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈائنگ یہ میں نے پہلے آپ کو اس پہلے والی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اس میں آپ کے پاس پروفائز ہوگی روڈ کی پروفائل ہوئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ہے سٹی ٹو آن کی پروفائل اسی طرح سٹی ٹو ہے سٹی ٹری فور فائی اور اینڈ کے اوپر جتنی بھی آپ کے پاس ہوئیں گی ساری چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہوئیں گی تو یہ ڈیٹا ہمارا یہ ہم آہ انجیننگ کے ساری ساری فراہم کرتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کا کام آپ کو بھی کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یہ کنٹیکٹ نمبر دکھا ہے وارس اپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وارس اپ نمبر ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ کے اوپر پاکستان کے اندر نہ تو پال بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میل بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کسی قسم کا کام ہے اس کے لیے آپ میرے ساک کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے ریٹس کے اندر اور بہترین کوالٹی کے اوپر سارا کام کر کر دیں گے تو ادھر سے ابھی آپ نے آ جانا ہے پروفائل اس کے پروفائل کے بات کر رہے تھے کہ پروفائل ہی اسٹیٹ ہونے ہمارے پاس اسی طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹ ہونے ہمارے پاس اس کی جو سنٹر لین کے پروفائل ہوئی گی یہ ہمیں دی گئی یہ اس ٹینک اندر یہ سنٹر لین کے پروفائل ہے یہ ساتھ اس کے تاپ ایلیویشن ہے اور ساتھ یہ ایلیویشن وغیرہ ہے تو ہمیں چاہیے اس کے ریکوائیڈ ٹاپ لیویل ٹاپ لیویل اگر آپ کو پاس ادھر ورٹیکل کرس دی گئی ہے تو ادھر آپ کو پاس ہوئی گی ورٹیکل کرک اوپر بھی آپ کلپوریشن کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو پاس ادھر جس رہا ہے کہ پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ کی سلوپ دی گئی ہے منس کے اندر زیرو آئی ڈی سے لے کے اور ایلیویٹ ٹو پرس ٹوئنٹی فائی تک کی زیرو ٹو پرسنٹ کی سلوپ ہے ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ ایلیویشن آپ ادھر سے لکھ لے اور اس کا ایکسل کو پر آ جاتے ہیں ایکسل کو پر آ رہے ہیں سنٹر لینڈ کا ایلیویشن ہے زیرو پلس زیروزرو کے اوپر تو آپ نے اسے زیرو پلس زیروزرو کا ایلیویشن لکھنا ہے ٹو ون سکس پوائنٹ ٹو فائیر ۔ ٹو ون سکس پوائنٹ ٹو فائیر آپ ادھر اس کو لکھ رہے ہیں یا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ایلیسہ شیٹ کو پر بتاتا ہو یہ سیٹ کو پر آپ نے اس کو چینج کیا تھا اس کو تو اب یہ آپ ادھر آجائے اس کی پروفائل کو پر میں جب سے میں اس کا نام دے رہا ہوں اس ٹی ون کی پروفائل اس سے ہمیں چاہیے ہم شیٹ بنا رہے ہیں اپنی ففٹی ففٹی کو پر تو ہم نے اسی طرح زیرو ففٹی ہنڈڈ یا جتنی ڈسنس کو پر بھی آپ بنائنا چاہتے ہیں آپ اس کی پروفائل کو ادھر بنا سکتے ہیں اگر تو آپ نے اس کو دس سے لینا ہے اور ٹویلٹ ففٹی تک میں بنا دیتا ہوں تو ہم اپس زیرو ایلیویشن تھا اس کا پروفائل کے اوپر ہے ٹو ون سکس پوائنٹ ٹو فائیو ٹو ون سکس پوائنٹ ٹو فائیو تھا اور یہ ہم اپس تھا ایف فارل اس چارڈ کا اور یہ تھا ہمارا سٹیشن یا آڈی تو ادھر سے ہم لکھیں گے آگے سلوپ جو اس کی سلوپ جا رہی ہے وہ کدنی جا رہی ہے سلوپ جا رہی ہے اگر ہمارے پاس اس کی کوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ 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 میں جاری ہے اور فٹس میں نہیں جاری پرسنٹ کی اندھ پر جاری ہے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اس کو پر منس کوائنٹ زیرو ایو آپ نے یہ لہ دی لے نہیں ہے تو آپ نے یہ سلوپ ہمارا پس آئے گی پرسنٹ کے پر اوپر سلوپ اوپر میں ساندی جاتا ہو پرسنٹ کا۔쳐س سلوپ ہماری اینڈ تک جاری ہے۔ تو ابھی ہم نے اس س لوپ سے یہ نیچے والے ایف ا اڕو Rachram کو سب کو کلossen کا کرنے ہے اس اوپر والا جو شائن ہے ایف آر آل جو سٹارٹ میں دیا گیا اس کو آپ پلس کر لیں اس کے بعد آپ نے ادھر ڈبل بریکٹ لگانی ہے اور ادھر سے آپ نے یہ والا ڈسنس سیکنڈ ڈسنس مائنس فرسٹ ڈسنس پہلا جو ڈسنس آ رہا ہے اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے ہم پریکٹ کو آپ نے کلوس کرنا ہے ملٹیپلائٹ کرنا ہے اور یہ والے جو سلوپ جا رہی ہے یہ سلوپ کو آپ نے یہ جو جاری ہے پرسنٹیج کو پر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ ادھر پرسنٹ کا نشان لگا دے پھر بھی کام چل جائے گا اگر پرسنٹ کا نشان نہیں لگانا چاہتے تو یہ آپ بریکٹ کو کلوس کر کے اور ڈبل بائی ہنڈڈ کر دیں ایک بریکٹ ادھر اور لگا دے اور اس کے اندر ایک بریکٹ کو آپ ادھر سے آپ انہیں نے سٹارٹ میں دو بریکٹس لگائی تھی تو آپ نے ایک بریکٹ ادھر اس کے اندر اور آرائٹ کر دی نہیں یہ فارمولہ ماپس سیم دوسر میں ادھر آ جائے گا تو یہ بھی سیکنڈ نمبر کو ہم آپا ایڈیوشن آ گیا فسٹی کے اوپر ٹو ونسکس فائٹ ٹو فورٹ واپس ایڈیوشن آ گیا ٹو ونسکس فائٹ ٹو فورٹ کے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو فور وہاں پر ڈسٹس آ گیا ہے ادھر ٹوینٹی فائیف کے اوپر آیا ٹو ونسکس فائٹ ٹو فورٹ کا ایگزیکٹ آیا یہ ٹوینٹی فائیف کو اوپر بنہا ہوئی ہے آپ ہمیں ادھر فیفٹی کو پر چاہیے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا پورے فارمولے کو دوبارہ نیچے تک اس کو ڈبل ٹلک کر دیں تو یہ آپ سامنے ایڈزاکٹ ہو جائے گا ابھی ون پلس زیرو زیرو کو اوپر آپ آ جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں ون پلس زیرو زیرو کو اوپر ہمارے پاس کتنی ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ٹین پلس زیرو زیرو کو اوپر تو یہ ہمارے پاس ہے ٹو ون سکس پوائنٹ زیرو فائیو ٹو ون سکس پوائنٹ زیرو فائیو یہ فارمولہ در لگا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے ایف آر کو کوٹویٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کرلیں ہے ان ایف آر اور کوپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد دوبارہ شیٹ ہونے پوپر آ جانے ہیں جو ہماری سینٹرلین کا ٹاپ لیول تھا ادھر آ کے آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کردین ہے پیسٹ از ای ویلیو پیسٹ ایز کریں گے تو یہ آپ کے سارے آ جائیں گے جو آپ کا پاس زیادہ آ رہے ہیں اس کو آپ نظر سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کے سینٹر لین کا آ جائے گا اس کے بعد ہے ہمارا کتنا ہے آپ نے یہ اپنی اس پروفیل والی ڈائنگ کو پر آنا ہے تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سٹریٹ ون کے اوپر ٹویلو انچ کا 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 ٹویلو لکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ ادھر سے اس اسی طرح رائٹ کلک کرنے پر اوپر چلے جائے کسٹم کو پر آج آپ نے تو زیرو کو سیلیک کر لیں اور ادھر آپ نے اسی طرح پہلے سنگل کاما لگانا ہے پھر سنگل کاما لگانا ہے اس کے بعد ڈبل کاما شفٹ کے ساتھ اور پھر ڈبل کاما لگانے کے بعد آپ نے اوکی کر دینا تو آپ دیکھیں گا آپ پاس ادھر انچ کا سیمبل آ جائے گا اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اور ڈاؤن تک کر دیں اگر سارا ٹویلو جا رہا ہے تو ٹویلو آ جائے گا ادھر جو جو سب بھی آپ ڈیا چینڈ کرنا چاہیں گے ٹفٹی نیچ ہے ٹویلو آ جائے گا ٹویلو انچ کا ڈیا تو آپ نے ڈیا کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو کر دینا اور اس سے آپ نے سینٹر کر دینا ڈیا آف مینول ہے ہمارے پاس آوٹر یہ آپ نے کس سے دیکھنا ہے یہ بھی آپ نے ادھر ڈائنگ کے اوپر سے دیکھنا ہے تو ڈائنگ کے اوپر ادھر آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس آوٹر ڈیا فور فٹ کا دیا دیا آ رہا تھا یہ مینول کا یہ والا جو ڈیا ہو گیا یہ نیچے والے ساپ ٹھوڑ دیں گے تو یہ چار فٹ کا ہمارے پاس ڈیا تھا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح آنا اور چار ادھر لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ اس والے سیمبل کو بھی کاپی کر کے لگا سکتے ہیں اس کے فٹ کے لیے اور نیا بھی بنا سکتے ہیں دونوں آپشن آپ کے سامنے ڈبل کلک کر دیں اور دوسرے آپ اس کا ڈیسی میں پہلے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو یہ فور فٹ کا وہاں پر ڈائے آ جائے گا ابھی مینور کا ٹاپ لیول ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے لگانا ہے تو مینور کا ٹاپ لیول ابھی ہم سینٹر لینڈ کے ایلیویشن کے اوپر سے کرپیٹ کرنے جائے اس کے لیے آپ نے کس سے آنا ہے ٹی پی کر سیکشن کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ واپس ہی ٹوئنٹی فائی فیٹ کا یہ روڈ ہے ٹوئنٹی فائی فیٹ کا روڈ ہے اور دوسرے سینٹر لینڈ سے اوپر اس کی دونوں طرف سلوپ جا رہی ہے تو ہم نے آنا ہے اس جگہ کے اوپر اس جگہ کو پر آنا ہے یہ والا لیول ہم نے دوسرے اس کا کلکلیٹ کرنا ہے یہ والا لیول ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے تو یہ بلکل روڈ کی بیچ میں آ رہا ہے تو ٹو پرسنٹ کے ساتھ سے جو بھی سلوپ جا رہی ہے وہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو مین اور کا سینٹر نے ٹسنس تھا وہ الیون فیٹ کی اوپر تھا الیون فیٹ کا اس ٹوئن سے بلکل بارٹم کی اوپر آ رہا ہے تو آپ نے ٹو پرسنٹ سلوپ ادھر سے یہ جو سلوپ کا جو لیول ہم نے دکھا ہے یہ پلس ہوئے گا پلس ہوکے ادھر پکا ہے یہ والا جو لیول ہم نے بلکلیٹ کیا تھا یہ لیول ٹو پی Patronہ آنچانہ کیا کرنے ہوا گرد کرلیٹ ہے یہ والا دوجہ سلوپ کرسنٹ اپنے کر دینا اور دوس πολگیٹ کر دیدًا ہے یہ وصول گرد کرنے ہی لیول میں اپنے دیسل occupied ہےieux سلام سہت 來یا۔ کچھ پروف کرنا کہ باتak کریں گے تو یہ آمی میں آن Güven وان سکس پوائنٹ فور سیون جو لیول ہوئے گا وہ ہمارے پاس لیول آ جائے گا اگر مینور کا ٹاپ لیول اس فالڈ کے لئے ٹاپ لیول آئے گا بلکل ایکزیک ٹو فوٹ کے اوپر ادھر تو آپ نے یہ والا لیول ادھر سے اسی طرح کر لینا ہے اور ڈبل کلک کر کے اس پوائنٹ کو نیچے تک آپ نے پلیسٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کا مینور کا ٹاپ لیول ادھر سے آ جائے گا اسی طرح آپ آگے دیکھ ہے کہ انوارڈ لیول کو اپنے کسے کلک کرنا ہے اگر آپ نے میرے چینک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مرسانوں کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تو ابھی آپ نے انوارڈ لیول کو پر آ جانا ہے نیچے انوارڈ لیول والی شیٹ تو یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ انوارڈ لیول کی شیٹ ہے اسٹارڈ جو انوارڈ لیول ہے وہ ہمارا ٹو ون زیرو پائنٹ زیرو ہے تو آپ نے سب سے پہلے فرس پہ لکھنا ہے ٹو ون زیرو کوئنٹ ٹو یا ڈبل زیرو جو بھی آ رہا تو یہ لیول آ جائے گا ادھر سے آپ اس کے ڈیسیمل پیلس کو بڑھاتے ہیں نا جتنا بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا سٹارڈ والا انوارڈ لیول آ جائے گا ادھر سے انوارڈ لیول کا آپ شیٹ کا پلٹ چین کر دیں اس کو تھوڑا سا بولٹ کرتے ہیں تو ابھی مپس جو انوارڈ لیول آ رہا ہے وہ ٹو ون زیرو آ رہا ہے تو مین آن ٹو مین آن سلوپ جو جا رہی ہے سلوپ کے در سے مٹے گی ہمیں سلوپ بھی ہمیں ادھر سے ہی مٹے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویلو اینڈ آیا ہے اس کے بعد پچھلی ویڈیو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈیائے کے حساب سے جو جو اس ڈیائے جا رہے ہیں اس کے حساب سے سلوپ ادھر لیدہ منشن کی گئی ہے ٹویلو اینڈ ڈائے کے جو آرسی سی پیل کی سلوپ کیا ہے وہی ٹویل ڈیو ڈیو ٹویلو ڈیو سلوپ ہے یہ فٹس کے اندر سلوپ ہے پرسنٹیج کے اوپر نہیں ہے. تو آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے مائنس یہ پہلے والے کالک کو آپ نے زیرو کر دینے ہے دوسرا کالک کو ادھر مینس ٹوائنٹ ٹویلو کر دینے اور اس کو آپ نے نیچے تک ادھر تک لگا دینا ہے کیونکہ سلوپ ہمارے سیم تو سیم سب کے اندر سیم ٹو سیم جاری ہے تو یہ سلوک امار پاس یہی آئے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ایزو کرٹو کرنا ہے سٹارٹ ایلیویشن کو آپ نے سلیک کر لینا ہے اس سے آپ اس کو پلس کرنا ہے اہزر آپ نے ڈبل بریکٹ لگانی ہے یہ والی سلوک کو آپ نے ملٹی پلائیڈ بائی کر دینا ہے اس سے ایک بریکٹ آپ نے اور لگا لینا ہے اسٹارٹ آر ڈی منس پیچھے والی آر ڈی ان دونوں آر ڈی اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے بریکٹ کو بن کر کے اس کو کلوز کر سائز اس سے براپر ہو جائے گا یہ آپ نے اسی طرح لگا لینا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹو ون زیرو پوائنٹ زیرو زیرو لیول تھا نیکسٹ ہمارا لیول آ گیا ٹو پوائنٹ ٹو زیرو نائن پوائنٹ نائن فائف ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اور در نیچے تک لگا دینا تو یہ آپ کو پاس سارے مین ہول کا جو ان ورڈ لیول ہوئے گا وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کے حساب سے ادھر آ جائے گا اس کے آپ ڈیسنگ پہلے سے اس کو سیٹ کر دیں تو یہ اس کے بعد آپ نے اس کو ریٹ کر کے اور مول کر دیں اور سیف کر دیں اس کے بعد آپ نے ایکسیویشن کا ٹاپ لیول لکھنے ہیں یہ آپ کی سائیڈ کنڈیشن کو پہ ڈپینٹ کرتے ہیں بعض وقت آپ کو فلنگ کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی ایکسیویشن کریں بھی ٹاپ تک یا سپلیٹ تک یا اگر ڈیپس زیادہ ہوتی ہے تو آپ اینرسل سے نیچے بھی اس کو جا سکتے ہیں تو اینرسل آپ کو پاس جو دیئے گی ہوتے ہیں یا جو آپ نے سائٹ پڑے ہوتے تو وہی شیٹ کے اوپر دیئے گی ہوتے ہیں جس سے آپ دیکھیں گے ٹو ون آ فور پوائنٹ سائیو ہم اپس آرموس تقریباً لیول ہے تو آپ نے در سے اسی طرح میں در جسٹ لکھ دیتا ہوں ٹو ون زیرو پوائنٹ زیرو ون پائیف کا لیول جو آ رہا ہے تو وہی اینڈ تک وپس سے لیول آ رہا ہے یہ والا لیول جو ہوئے گا یہ آپ تو یا تو اس پر سائیڈ پڑیں گے یا آپ کے پاس جو بھی ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ نے اینرسل سے لینا ہے تو آپ اینرسل سے لیں گے اگر آپ نے ورکن کر کے فلنگ کر کے اوپر آئے اور ایکسپیشن کرنی ہے تو پھر آپ اس کے موجودہ لیول پڑیں گے اور ادھر ٹاپ لیول آپ کے وہ والے آئیں گے اب آئیں گے ہم مین ہول کے بیڑڈ لیول کے اوپر مین ہول کو جو بیڑڈ لیول ہے وہ آپ اپنے کجھ سے کلکویٹ کرنا ہے اپنی مین ہول کے ڈرائنگ کے اوپر اب یہ آپ دیکھ رہے کہ اس ٹھیک میں ڈرائنگ ہوگی آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اب یہ دیکھ رہے کہ میں نے آپ کو پہلے پتا ہے کہ ہمارا پاس یہ والا ہے اس میں ابھی آپ کو پاس ادھر سے لے کر ادھر تک کا جو thiکنس ہے وہ ہمارے پاس ادھر سپوز ہم کر لیتے ہیں سکس انچ کی چھینج کی کر لیتے ہیں ویسے اس نے ڈینگ میں وہاں پاس ادھر دوسری ڈینگ میں دیا گیا ہے تو اس میں نہیں ہے تو یہ ہمیں پاس جو thickness ہے وہ thickness میں ادھر آپ کو ادھر لکھ بھی دے تو یہ ہمیں پاس ادھر ہے six inch کی یہ والی thickness جو ہمیں پاس six inch کی ہے اس کے بعد ٹین inch کی ہمیں پاس سوال ہے تو ہم نے bed کا top level لینا ہے تو bed کا جو main hole کا bed level آئے گا وہ six inch inward level سے six inch minus کر کے آئے گا تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طرح آ جانا ہے ادھر تو اب یہ main hole کا bed level ہے ابھی ہم ادھر is equal to کرتے ہیں n is equal to کریں گے bracket میں ہمیں لکھیں گے k k ہمارے پاس invert level ہے invert level minus 0.5 0.05 six inch جو ہائے گا وہ ہمارا 0.05 آئے گا یا آپ ادھر سے اس کو 0.5 نہیں لکھنا چاہتے ہیں six inch آپ کر دیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے six inch کر دیتے ہیں تو یہ six inch اس کو اوپر ہم فارمولی کے اوپر اس کو ہم بنائیں گے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے is equal to کر لینا invert level minus آپ نے bracket لگانی ہے six to twelve six divided by twelve اگر fits میں کام کر رہے ہیں تو six divided by twelve کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس اس کا bed کا main hole کا bed کا top level آ جائے گا آپ اس کو سی طرح double click کر دیں تو یہ آپ کا پاس automatically یہ level سارا بنتا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو select کر لیں اس کے decimal places کو آپ اس سے set کر دیں جتنے figure میں بھی رکھنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ blinding concrete top level ہے اپنے اس ہی کو پر آ جانے آپ کو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو ہوئے گا level وہ کتنا ہوئے گا کیا طریقہ کار ہوئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ bed کی جو تھکنس ہے یہ ہماری دیس انچ کی ہے دیس انچ کی تھکنس ہے اس سے نیزے تین انچ کی ہماری blinding concrete ہے تو یہ concrete جو ہوئے گی یہ ہماری جو اس کا اس پیٹ کا bottom ہوئے گا اور lean کا top آئے گا تو ہم نے ادھر سے blinding concrete کا top level ہم نے بنانا ہے تو یہ o is equal to ہو جائے گا n آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ n یہ والا n یہ n ہے اور اس کے بعد منس ٹین انچ ٹین انچ آپ ادھر سے کر دیں گے براکٹ کو گلوس کر دیں گے اور یہی فارمولا آپ نے اس اکلٹو کرنا ہے یہ this level n اور اس میں سے منس آپ نے کر لینا ہے براکٹ آپ نے لگانی ہے ten divided by twelve اور انٹر کر دیں تو اسی طرح آپ یہ six بھی آپ اس کو فارمولا کا سیم لگانا چاہتے ہیں تو six inch inch تھا تو آپ نے اس کو divided by ادھر twelve کر دینا ہے تاکہ یہ فارمولا آپ کا سیم ہے جیسی اس طرح ten نے آپ نے ten inch کو divided by twelve کرنا ہے اگر آپ fits میں کام کر رہے ہیں ساری چیز ہیں آپ کی fits میں آئیں گے تو یہ فارمولا آپ نے ادھر بناتے جانا ہے اور اس کو اسی طرح آپ نے double click کر کے نیچے تک place کا دینا ہے اسی طرح پی سی سی ہے مرپس پی سی سی کا جو ٹاپ لیول ہوئے گا وہ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے اس ڈائن کے اوپر تو یہ مرپس جو بلائیڈنگ گریڈ کی تکنس ہے وہ تین inch کی ہے تین inch آپ اس لیول میں سے منس کریں گے بیٹ کا جو bottom لیول ہوئے گا یا بلائیڈنگ گریڈ کے ٹاپ لیول تو آپ پہنچ جائیں گے تو یہ مرپس ہے three inch thickness جو three inch thickness آپ نے ادھر اسی طرح بنا دینی ہے پی کے اوپر کے پی is equal to آپ نے کرنا ہے او یہ کالم ہے مرپس او والا او مینس three inch divided by twelve ٹھیک ہے اس کو اپنے فرمولے کی شیپ میں لے آنا ہے ادھر پی is equal to three inch divided by twelve اور اس سے آپ نے اس کو ادھر bracket کو close کر کے انٹر کر دینا ہے اور اس سے آپ اس کا اسی طرح آپ اس کا تھوڑا سا کالم کو بڑھا کر دیں تاکہ فرمولا وہ ادھر clear ہو جائے تو is equal to کرنا ہے آپ نے o minus لگانا ہے bracket لگانی ہے three divided by twelve اور اس سے آپ نے bracket کو close کر دینا ہے تو یہ آپ کا pcc کا top level آ جائے گا اس کے بعد آپ نے double click کر کے اس کو انٹر کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے granular backfill جو ہمارے پاس نیچے اس کی bedding ہوگا رہا دی جا رہی اس کو متعلق ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ bedding جو دی جا رہی ہے ہماری six inch کی دی جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے جو اس کا top level اس کا بنانا ہے اس کا top level ہے granular fill کا top level جو آپ نے بنانا ہے اس top level کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس change minus ہو رہی ہے ادھر سے اور bedding concrete یہ جو bedding material آ رہا ہے وہ six inch کا ہے thickness آپ minus کریں گے concrete one سے six inch minus کریں گے تو یہ آپ نے lean کا bottom یا جو granular material کا top ہوئے گا اس پہ آپ نے آ جانا ہے is equal to آپ نے کرنا ہے bracket p minus six divided by twelve اور اسی طرح آپ نے اس کی bracket کو ادھر لگا دینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کا ثوڑا سا سکیر کو column کو بڑھا کر دینا ہے اور is equal to کرنا ہے this level minus bracket لگانی ہے six divided by twelve تو یہ ہمارے پاس concrete کا جو lean concrete ہوئے گی change کی اس کے اوپر سے اس کا bottom level آ جائے گا concrete کا bottom level ہوئے گا یا fill کا top level اس کے بعد یہ exhibition level exhibition level کتنی ہمارے پاس جو bedding دے رہا ہے اس کے bedding کے bottom تک ہم نے جانے تا bottom ہمارے کتنی minimum six thickness وہ ہمیں دے آیا ہے کہ آپ نے six thickness تا کے نیچے exhibition اس کی کرنی ہے تو یہ exhibition جو level ہوئے گا exhibition bad level یہ ہم لکھیں گے exhibition bad level تو یہ bad level جو ہوئے گا وہ آپ نے اس سے r is equal to اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے تک کیوں کیوں آپ نے منس کرنا براکٹ لگانی ہے six inch divided by twelve تو یہ ہم آپ پاس read up آپ اس figure میں سے یہ کریں گے تو آپ سامنے آ جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے six divided by twelve تو یہ ہم آپ پاس ادھر exhibition کا bad level ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور نیچے تک paste کر دیں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ exhibition کی height آئے گی exhibition کو total height ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ exhibition کا bad level ہم نے نکال لیا ہے اس دن سے لے کے اور ہم نے یہ جو exhibition کا top level تھا اس میں سے ہم نے اس کو minus کر کے exhibition کی height کو ہم نے create کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس equal to کر لینا سوری پہلے ہم اوپر فارمولہ پر آتے ہیں اس اس equal to آئے گا آر منس آر یہ ہمارے پاس یہ والا کالم ہے آر منس ہم کریں گے اس میں سے M کو سوری اس میں سے ہم کریں گے M وائنس S is equal to M minus R اور یہ در آپ انٹر کر دیں گے اور is equal to کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس مارے پاس یہ exhibition top level منس آر کر دیں گے تو اب آپ height آ جائے گی 6.598 کی ڈبل پلک کر دیں گے تو end سے چلے جائیں گے total exhibition پر آئے گی وہ آپ کی یہ جدری تھیاری ہوگی ہوا جائے گی اس کا اس کو آپ adjust کر لیں اس کو set up main hole کی height آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے T is equal to کرنا ہے آپ کا پاس جو پی سی سی کا top level بلیڈنگ کنگریٹ top level آپ سیکشن کو پر آئیں گے main hole ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے یہ لینج سے اوپر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اوپر تک جا رہا ہے top تک تو یہ آپ نے یہ والا جو concrete bed کا bottom level تو یہ ہمار پاس کیا آئے گا concrete T is equal to آ جائے گا blinding concrete level ہے اس کا نام ہے O آپ نے اندر سے کرنا ہے O کو پر بھی نہیں کریں گے بلکہ آپ جائیں گے سب سے پہلے اپنے main hole top level top جس 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 مار جس لیم آیا منسوس میں سے کر دینا ہے بلائڈنگ کنکریٹ او والے جو کالا میں اس کو یہ آپ کے پاس مینہول کی ٹوٹل ہائٹ آ جائے گی اسی طرح آپ اس کے جو ڈیسی مل پیل اسسس اس کو آپ ایڈجسٹ کر دیں اس کے پاس ٹوٹل ہائٹ ٹوٹل ہائٹ آپ کی ایکسیویشن سے لے کے یہ ایکسیویشن کے بیٹ لیول سے لے کے اور مینہول کے ٹاپ لیول تک کا جتنا بھی آپ کا سیکشن بنے گا کچھ فلیم ہی آ جائے گا کچھ کٹن میں آ جائے گا تو آپ نے اس کی ہائٹ نکال لی ہے تو آپ کا یو بلاور ہوئے گا یو اس ایکسیویشن کا بیٹ لیول جی مینس آر آپ جی مینس اس کو آر کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس ٹوٹل ہائٹ آ جائے گی اس ایکسیویشن آر کیا ہم آپ آر تھا آر کر دیں گے تو یہ اب آپ ٹوٹل جو ہائٹ ہوئے گی ٹاپ لیول سے لے کے باٹن لیول تک وہ ساری کہ ساری ادھر آ جائے گی اس کو آپ بھی جسے ایجسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیو کو آپ نیل بڑھ دیجئے ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ ہم نے مین اور جو لیول شیلٹ ہی وہ ہم نے ساری کر دی یہ ساری بنا دی پورا میں نے آپ کو ایک ایک اس کا سٹیپ بتا ہے آپ پوری ڈیٹری کے ساتھ بتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کیا طریقہ کسابی رہا ہے تو ابھی یہ جو بیٹھ آئے ہیں تاپ لیول جو میں پاس آئے ہیں میریورڑ کا تاپ لیول یہ اوہ一樣 موسیتر ہے آپ اس کی مدد سے ادھر بتا ہے اس کو لکھیں گے اور میرے ووڭ으니까 بھی آپ بھی اس سے چینل کریں گے اس کو اس کے بعد آپ نے اس کو سیلک کرنے ہیں جب سالت کرنے کے بعد آپ نے اس سے رائٹ کلک کرنا ہیں فرمیٹ سیل کو پر آنا ہے ادھر سے بارڈر کو پر آ جانا ہے اور اس کا اپنی بارڈر اسے بنا دینا ہے اور اسے اسی طرح اس کو آپ کو جتنے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹوٹی فائیف کی اوپر یہ جتنے کے اوپر وہ آپ کر دیں ادھر ٹوٹی فائیف میں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کا سارے ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس کو سیکٹر کر دیں تو یہ آپ کی مین ہول اسی طریقے سے ساری کریٹ ہو جائے گی آپ نے ہاو ٹو میک سیور لائن مین اور سکپٹی لیول شیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو مین ہول کی جن لیول شیٹ ہوئے گی اس کو آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں مین ہول لیول شیٹ اسی طرح آپ نے ادھر اس کے ساتھ دوبارہ نیو شیٹ کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کی جو سیور لائن ہے اس کا آپ نے بنایا لیا ہے لیول شیٹ یہ ہماری مین ہول کی شیٹ تھی یہ جو ہر ہر اس میں مین ہول اسی طرح سیور لائن کی آپ بنا سکتے ہیں وہ فائی فائی فیٹ کے اوپر ٹیٹن فیٹ کے اوپر آپ اس کی شیٹ کو ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طرح آگے ایک اور شیٹ آپ کریں گے اور یہ آپ کے ہاؤس کنیکشن کی شیٹ بنے گی ڈائٹ کلک کر کے انسٹ شیٹ کو پر آ جائیں اوکے کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر ایچ سی ہاؤس کنیکشن کی لیول شیٹ آپ کے ادھر بن جائے گی تو یہ شیٹ ہم نے بنانی نہیں ہے سب سے پہلے ابھی ہم اس اوپر چلتے ہیں ڈرائنس کے اوپر یہ شیٹ آپ کے پاس بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے مین ہول کی جو ہم نے ابھی لیول سکلکیٹ کا لی انورڈ لیول سی یہ بھی آپ نے لیول سکر اس اس کو اوپر لگانے وہ آپ نے کیسے لگانے اس کو مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلوپس وغیرہ ہم نے پہلے میں میں نے آپ کو بتایا ہوئی ہے یہ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کے اندر ہی ملے گی تو آپ کے ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اس کا لیجنٹس بنائے تھا یہ والا آپ نے ادھر سے اس لیجنٹ کو ادھر سے اس سلوپ کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے اپنی شیٹ کے اوپر ادھر ادھر آپ کے پاس جا رہا ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے ادھر سے اس کی میں لیر کو ابھی آن کر دیتا ہوں کیونکہ ہم میں لگا دیتا ہوں اس کا پوئنٹ آئے سکیل کی kommande سے پوائنٹ سی نیٹی فائف کے اوپر اہرو پر اہرو پر اپنے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس ٹیکس کو اپنے کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے لگا دینا ہے کہ اس کی جو سلوپ جاری ہے آپ دیکھ رہے بھی یہ میں نے پہلے آپ کو ادھر بتایا تھا کہ اس کی ڈیا لائن کا اور سلوپ اس کی جو جاری ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر آپ نے ایسی طریقے سے ادھر ہے آپ کے ہماری جو لگ آئے ادھر لگانے ہے اور اپنے لگا دینا ہے دینا ہے اسپیس دینا ہے اور اسpe Hoje zerو نائن Chrome میںیں سائن сх Completely نائن، منس کا سائن آپ نے ساتھ لگا دینا ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو select کر کے اس کا جو فارع رنوارڈ لائیوڈلس کی جو لیئرز تھی اس پہ آپ نے اس کی لیئر کو select کر کے اس کے لیئر کو آپ نے لازمی بنا دینا ہے تو آپ یہ دکھ رہے ہیں کہ یہ لیئر ہم نے ادھر بنا دی ہے یہ اسمبری بھی لگایا ہے اس کو بھی ہم سب کپر لگائیں گے اور اسی طرح آپ نے اسے کاپی کرنا ہے یہ فرل کو بھی اپنے اذر لکھ لیے میں ورد سے آپ نے کاپی کرنا ہے انڈوائی لیول کو بھی آپ نے اذر اس کے ساتھ لگا دینا ہے اور اس کو سینٹو سینٹو سینٹ آب ادر آپ اپنے لگلیے میں اذر زیرو پانٹ زیرو کی ویلیو دے جتا ہوں تاکہ ہم پور اس سے ٹیٹس سے دیکھ کے اس سے ریپلیس کریں گے تو ابھی آپ نے اس کے بعد آپ نے ارے کی کمانڈ اوپر آیا لینا ہے یہ ارے کی کمانڈ ہے آپ نے ارے کی کمانڈ کو سلک کرنا ہے پاتھ ارے سلک کر لینا ہے یہ والی ویلی ہو یہ والی ویلی ہو اور یہ اور یہ جو سیمبل آپ نے بنائے اس کو آپ نے سلک کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا نیچے آج سے پوچھے بتائے پوچھے گا کہ سلک پاتھ آپ سلک کر لیں تو یہ پاتھ ہمارے پر سے اس کو سلک کر لیے اس کے بعد آپ نے اتر سے کا ڈسنس ہے تو آپ نے دیسے 50 کا آپ نے ڈسنس دے دیں گے 50 کا جب ڈسنس دیں گے تو یہ آپ کی ساری جگہوں کے اوپر یہ سارا پلیس ہو جائے گا جیتنے اتنا جا رہا ہے اگر آپ زیادہ ڈسنس میں رکھنا چاہتے ہیں یا کم پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ ڈسنس ادھر سے الادہ اس کا بنا کے اور کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو رائٹ کلک کر دیں اور کر دیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس اس سارے سارے ڈراؤں یہ بھی اس کو آپ select کر لیں اور select کرنے کے بعد export کر دیں ایکسپلوٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس separate separate آ جائے گا ادھر سے یہ واپس یہ چیزیں واپس سیم ٹو سیم رہیں گے ابھی ہم نے اس کے elevations کو change کرنے سب سے پہلے ہم main hole کو change کریں گے main hole 1 جا رہا ہے ادھر سے آپ اس کا double click کر دیں main hole 2 main hole sorry ادھر main hole آنا تھا ہمارا 1 main hole number 1 main hole number 2 two number main hole number 3 اسی طرح سے main hole number 4 آ گیا آ جائے گا تو یہ آپ نے سارے main hole کے number replace کر دیں گے یہ جو جو سے بھی number آپ کے پاس آئیں گے آپ نے سارے اسی طرح لگاتے جائے گے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میں پوری ڈیٹر کے ساتھ ایک ایک مرکن آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں با کہ آپ کو concept آپ کا بلکو clear ہو گیا ہے یہ وقت last main hole آ گیا 24 آپ نے سی طرح یہ سارے number change کر دینا ہے ادھر سے number change کرنے کے بعد آپ نے یہ levels کو لکھنا ہے اس کے لیے آپ نے ادھر سے ایکسل کی sheet کو ادھر اپنے سامنے open کر لینا ہے ادھر سے یہ دونوں جو format ہم آپس جا رہے ہیں یہ level آپ نے ادھر لکھنا ہے ایف آر ایل کے اوپر آپ جو level ایف آر ایل کا top level وہ آپ نے لکھنا ہے اس اوپر ایزر سے آپ اس کو يعے والے کو select کریں گے اور لینا ہے چیزوں کو مثلا وقت بال یا دیکھ کے آپ اس سے لکھ سکتے ہیں اس کو اور اسagne rukt哥 کرفی کسی اور اس کو تھوڑا سا منیمیات کر دیں دونوں چیزوں کو ایزر سے تھوڑا سا میں سامنے راہ دیتا ہوا تاکہ آپ کا پاس اسانی ہوج ligger اگر آپ نے اس کو چین کپی پیسٹ کرنا تو کپی پیسٹ بھی کر سکتا ہے اگر 210.00 آتا ہے گا اسی طرح نیکسٹ ایلیویشن آپ کے پاس آ جائے گا 216.46 216.46 اور سیکنڈ ایلیویشن ہے ہمارے پاس 209.95 209.955 یہ والا ایلیویشن آپ نے اس کو لکھ دینا ہے مینور نمبر ایلیویشن ایلیویشن آ رہا ہے 216.45 اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اس کا انوارڈ لہا ہے 209.913 تو آپ نے یہ سارے لیول اسی طرح ایکسل کی شیٹ کو آپ اس میں برابر کول لینے ہیں اگر آپ کو پرینٹر ہے تو آپ نے نکال کے شیٹ کو سامنے رکھے کر سکتے ہیں اور ایکسل کو اوپر اس سے ڈائریک کرنا چاہتے ہیں تو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور مینور لکھنا چاہتے ہیں تو مینور بھی لکھ سکتے ہیں جو لو اپشن موجود ہیں اسی طرح نیکسٹ میں پاس ہے 216.26 216.260 اور اس کا ایلیویشن میں پاس ہے 209.055 اور اسی طرح لیاسٹ والا جو ہمارے پاس ہے اس کا ایلیویشن میں پاس 216.250 اور اس کے پاس ہمارے پاس ہے 209.010 209.010 ہوئی ہے آپ نے لیول کو اسی طریقے سے لکھنا ہے اس کے اندر تو ادھر تک آپ کو یہ کمپلیٹ پراسس سارا سمجھ جا گیا ہوگا کہ اس ڈائنگ کے اوپر سے یہ سارے ایلیویشن اس کی سلوپس وغیرہ ہم نے کیسے لکھنی ہے کیسے بنانی ہے اور کیا اس کا طریقہ کارہ رہے ہیں میں نے آپ کو ایکسل کے اوپر بھی اس کے ساری ویٹن بتائیے ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو پتایا کہ آپ نے اس کو کو اولیویشن کو وغیرہ بھگو آپ نے بنانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے انڈر اگر آپ کوائرنیٹس لکہ چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے کوائرنیٹس کی لیئر کتھ پر آ جائیں ہوردے سے اپنے نیو कواائرنیٹس کی لیئر سے ہمارے پاس نہیں بنہی ہے آپ نے نیو کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے کوائرنیٹس variation کے نام سے ایک لیئر بنا دینی ہے اس کی کسی بھی نام پہ آپ بنا سکتے ہیں قوارز اور کوارڈنیٹس کے نام پہ اس کا کلرز وغیرہ آپ ادھر سے ٹوز کر سکتے ہیں میں دیسے ملینڈا سا کلر رہ دیتا ہوں اس کو آف کر دے تو کر دوں گا اپنے اور دیسے میں نے اس کو لیر کو سیلیکٹ کر لینا ہے کوارڈنیٹس کے تو ابھی آپ میرے پاس ادھر کمانڈ ہے ڈی سی کی نام سے وہ چلتی ہے لپس کی کمانڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اسٹنگ کو ننالسنگ اس کی آتی جاری تو آپ نے یہ در سے پوائنٹ سیلیکٹ کرتا جانا بلکل سینٹر والا اور اس کو ادھر آپ نے پلیس کرتا جانا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیکس سائز جو ہے یہ تھوڑا بڑا آ رہا ہے تو اس کی سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنے ہی سپوز اب یہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چار پوائنٹ پوائنٹ اس کی لگا دی ہیں آپ نے اس پوائنٹ کو ادھر سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے سیلیکٹ سیملر کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ کو پوائنٹ سیارے سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے پراپٹی کے اوپر آ جانا ہے اس کی پراپٹی اس کی لیے کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور ادھر سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹائپ جو میں پتری آ رہی ہے آپ نے اس سے ٹو کر دینا ہے ٹو کریں گے تو یہ آپ کے کوائنٹس ادھر سیٹ ہو جائیں گے آپ جیدھر بھی آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جیدھر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوئے گا ادھر آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ کو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کوائنٹس پورے سیم ٹو سیم اسی طرح آ جائیں گے تو اس کے لیے پر یہ آگا کہ آپ نے ادھر سے کمانڈ کو اس کو ادھر سے اس کو پک کرتے جائنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ انہیں لگا دینا ہے سارے پوائنٹس کو اگر آپ اس پوائنٹس کو اسی طرح لگا دیں گے اور ایک کٹھا آپ اس کو جس ہم سیم کو سیم ورکنگ کے اوپر دوبارہ لے کر آئیں گے تو یہ آپ کے سارے کوائنٹس ادھر سے سیٹ ہو جائیں گے یہ آپ کو میں ورکنگ کر کے مزید باتا رہا ہوں آگے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم لپس کمانڈ کو پر زیاد تر لوگ کو سکیل اور اس کی ٹیکس سائز اس کو پر پرابلم آتی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کیلئے میں نے ادھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمانڈ میں کمانڈ بار کے اس کے ڈاؤنڈڈ فٹر کے ادھر رہ دوں گا وہ در سے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے کوائنٹس ہوگی رہا ہے ادھر لگاتے جائیں سارے ایک ہی شیپ کے اندر کوئی کوش کریں کہ ایک ہی جگہ کو پر آئے میں تھوڑا دلدی میں کروں گا تو یہ تھوڑا سے پوائنٹ اوپن ہی ہو جاتی ہے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے سیلیکٹ کیے تھے تو ابھی آپ دوبارہ اس کوائنٹس کو اوپر آ جائے رائٹ کلک کر رہا ہے سیلیکٹ سیملائی کر دے یہ آپ کے سارے جو کوائنٹس آپ نے لیئر اوپن آئیے اس کے اندر جتنے بھی کوائنٹس ہوئیں گے سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیکس ٹائٹ ادھر ویریز آگئے ویریز اس لیہ کہ ہیے پہلے والے پوائنٹس ادھر سے چینج کر دیا ہے تو وہ ہم نے لکھے تھے وان پوائنٹ ٹو فائیف کے اوپر تو ہم دوبارہ بھی اس کے اوپر اس کو ویریز کو چینج کریں گے اور وان پوائنٹ ٹو فائیو کوائنٹس کر دیں گے تو اس سارے کے سارے کوائنٹس سیم تو سیم ایک ہی شیپ کے اوپر ادھر آ جائے گے تو آپ جو جو سے کوائنٹس اس کے لگانا چاہتے ہیں جو بھی ٹیکس سائز رکھنا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کا ٹیکس سائز رکھ سکتے ہیں جیساً آپ ایف آر آل کو کو بھی آپ بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایف آر آل والی جو لے رہے ہیں اس کو بھی کلک کر لیں۔ نو کلک کریں. سیلکٹ سیمولار کو پڑا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سادہ آپ کے ایف آر آل لسلے بھی سارے آپ کے ہجے سے سیلکٹ ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے بھی آپ جو ایک ٹیکس پکھنا چاہتے تو یہ ون فائیو کے اوپر کسی طرح بڑا ہو جائے گا چھوٹے ہو جائیں گے سائزز وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی اس میں ایک اندر کے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اسی طریقے سیٹنگ کر سکتے ہیں دونوں کو سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ سیمیلر کر لیں اور ادھر سے آپ ان کو موو کر سکتے ہیں اپنی تھوڑی سی اوپر یا نیچے جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ ان کو ادھر سے موو کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگز وغیرہ ساری کر سکتے ہیں اس کی مختلف تیری کمانڈز ہوتی ہیں مختلف سیٹ اپ ہے جس طریقے سے آپ تھوڑا سا جلدی کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان دونوں کو پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کر کے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ گیپ اگرہ زیادہ آ رہا ہے تو آپ گیپ کے ساتھ اس کو ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں شروع میں جسٹر ہم اپنے ارے کی کمانڈ لگائی تھی تو اس کے ساتھ آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ کو ادھر کر سکتے ہیں یہ ادھر تک یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس سے آگے کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہاؤس کنیکشن کے اوپر کیسے اس کا ڈیٹا بنائیں گے اور یہ جو مین ہول کے ہم نے لہن لگائی ہے اس لائن کے اوپر ہم اس کا ڈیٹا کیسے بنائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد ہم نے سیور لائن کی انوائیڈ لیول بھی شیٹ بنانی ہے یہ ابھی شیٹ خالی ہے اس کے اندر یہ آپ کو سامنے میں نے بنائی یہ نیکس ویڈیو کا اندر ہے اس کے برمطالق اور ہاؤس کنیکشن کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو گھولنے بھی ہو جاتی ہے تو اس ٹیٹ بیسٹ ہے یہ ویڈیو کو پر کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کے چھتکے سے سمجھ آسکے یہ اگر سے آپ دیکھ رہے ہیں آن ہائٹ کر دے تو کس فارمٹ میں نے جب اس کو رہ در پیسٹ کیا تھا تو آن ایڈجسٹمنٹ کار دیں تو یہ آپ کے سارے ادھر سے اس کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی یہ کمپلیٹ شیٹ کو مطالق میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی شیٹ کو بنانا ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے یہ اگر آپ ویڈیو آپ نے شکریہ سے لے کے اینڈ تک ابھی تک اینڈ پہ میں پتہ بھی پہنچ گئے اگر آپ نے ساری ویڈیو پوری سٹ اپس کاربنس نہیں کیا تو یہ آپ کو ایزیلی بنانا آ جائے گی آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ایسیل پہ پر بھی اور اس کی مدد سے آپ آٹو گائیڈ کے اوپر اس شیٹ کو آپ کیسے بنایں گے تو میں ادھر ویڈیو کو ادھر کلوز کروں گا اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیور لینیاں ہو جا رہی ہے اس کے لیولز کے متعلق بتاؤں گا ہے لیولز شیٹ کے اندر آپ اس کے لیول کیسے بنائیں گے اور یہ ہاؤس کنیکشن اور یہ جو ہاؤس کنیکشن کے مین ہولز وغیرہ جا رہے ان کے سیٹنگز وغیرہ کو آپ کیسے کریں گا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اس شیٹ کا لنک میں ڈاؤنلوڈ فونٹر کے اندر پہت ہوں گا انہوں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنی ورکنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کو دیکھیں جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ